مچھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ انتر پتہ نہیں چلتا ساڑھے تین ہزار قسم کے مچھر ہوتے ہیں اور زیادہ تر نقصان نہیں پہنچاتے چنندہ مچھر ہی انسانوں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں جیسے کی اینوفیلیز مچھر دنیا کے سوکھے اور گرم علاقوں میں ان مچھروں سے ملیریا پھیلتا ہے آج ملیریا مچھر سے ہونے والی قریب اسی فیزدی موتوں کا ذمہ دار ہے ان میں سے ادھکانش پانچ سال سے کم عمر کے افریقی بچے ہیں اینوفیلیز مچھر کو ختم کرنے کے لیے ویگیانک ایک صدی سے بھی زیادہ سمیں سے ادھیان کرتے آ رہی ہیں لاروی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کے روپ میں الگ الگ کامیابیاں ملی ہیں جیسے کی ڈی ڈی ٹی کیٹ ناشک بہت اثر دار ہے یہ پوری دنیا میں استعمال ہوتا تھا بعد میں اسے کئی پرجاتیوں اور انسانوں کے لیے وشیلہ قرار دے دیا گیا اب دنیا کے کئی حصوں میں اس پر روک ہے اور دوسرے کیٹ ناشک تیزی سے مچھروں پر بے اثر ہونے لگ گئے ہیں اسی لیے پچھلے کچھ دشکوں میں ویگیانکوں نے مچھروں کی سنکھیا میں کمی لانے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے انوانشک پریورتن لندن کے ویگیانکوں کی ایک ٹیم افریقہ میں ملیریہ پھیلانے والے اینو فلیز گیم بی ای مچھروں کو انوانشک روپ سے بدل رہی ہے کیول مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہی ملیریہ پھیلتا ہے ان کے موہ کو پرو بوس کس کہا جاتا ہے جو توجہ میں چھید کر دیتا ہے خون پی کر اپنی پیاس بجھانے کے علاوہ مادہ مچھر کو انڈے دینے کے لیے اس سے پروٹین بھی ملتا ہے ہم ان جینز پر فوکس کرتے ہیں جو مچھر کی پرجنن شمتہ کو عبرد کرنے میں سکشم ہوتے ہیں ہم لوگ اس جین کو بدلنے میں سفل رہے اور ایسی مادہ مچھر بنا پائے جس میں نر مچھر کے گن ہوتے ہیں اور وہے کاٹتی نہیں ہیں سی آر آئی ایس پی آر ڈینے بدلنے کی ایک نئی تقنیق جس کا سہارا جین میں بدلاو کے لیے لیا گیا بدلے ہوئے مچھر کی مادہ سنتان بھی ایسے مہوں کے ساتھ پیدا ہوئی جو توچہ کو بھید نہیں سکتا اس طرح وہ خون چوسنے اور انڈے دینے میں اسمرت ہو گئی اب ویگیانکوں کے پاس ایک جینٹیکلی موڈیفائیڈ مچھر ہے ان کی کوشش ہے کہ مچھروں کی ایک بھری پوری آبادی میں یہ بدلاؤ پھیلا دیا جائے عام طور پر بدلے ہوئے جین والی مادہ مچھر ایک سامانے جین والے مچھر سے سمبھوک کرتی ہے تو آدھی سنتانوں کا بدلہ ہوا جین ہوگا اور آدھے سامانے ہوں گے جین ڈرائیو یہ ویگیانکوں کی ایک دوسری چال ہے یہ طریقہ بہت ویوادیت ہے اور تھوڑا داراونا بھی جین ڈرائیو سنتان میں بدلے ہوئے جین کو پہنچانے کی سمبھاونا کو بڑھا دیتی ہے اس کا مطلب اپنے پتا سے حاصل بدلے ہوئے جین کے ایک پرتی والے مچھر ماں سے ملے سامانے یا مولک جین کو بھی بدل سکتے ہیں اور اس طرح ان کی سنتانیں سو فیز دی بدلے ہوئے جین والی ہو سکتی ہیں اس کا مطلب ہے اگر بدلے ہوئے جین والا مچھر مثال کے لیے سامانے جین والے مچھر کے ساتھ سمبھو کر دس سنتان بھی بناتا ہے تو کم و بیش ان سبھی کا جین بدلہ ہوا ہوگا آخرکار سموچی آبادی میں پریورتیت جین پھیل جانے کے بعد کوئی بھی مادہ مچھر کاٹنے لائک نہیں ہوگی اور انڈے بھی نہیں دے پائے گی ٹارگیٹ ملیریہ کے حصے کے روپ میں کرسنتی اور ان کی ٹیم پہلے ہی پرکشن کر چکی ہے انہوں نے لیب میں پراکرتک پریستیتیں تیار کی جہاں تاپمان نمی اور روشنی ہو بہو پراکرتک رکھی گئی ہر پیڑھی میں زیادہ تر مادائیں انڈے دینے کے قابل نہیں تھیں اس طرح آبادی ختم ہو گئی جین ڈرائیو کے ساتھ انوانشک پریورتن کو ملا کر ایک سال کے بھی تر مچھروں کی پرکشن تو رہی بات پرکشنوں کی اگر انوانشک روپ سے بدلے ہوئے ان مچھروں کو باہر کھلے میں چھوڑ دیا جائے تو یہ اینوفیلیز گیمبی ای پرجاتی کو پوری طرح ختم کر سکتے ہیں اس طرح ملیریہ کو پھیلنے سے بڑے پیمانے پر روکا جا سکتا ہے مچھر اپنی پیدائش کی جگہ سے زیادہ دور نہیں جاتے حالانکہ ہوا اور دوسری پرستیتیوں پر ان کا سفر نربھر کرتا ہے کرسنتی مانتے ہیں کہ یہ بدلاؤ ان تمام علاقوں تک شاید نہ پہنچ پائے جہاں یہ پرجاتی پائی جاتی ہیں لیکن جیویت جیووں پر نینترن ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا چوہوں کو ہی لیجئے جب انسانوں نے صدور سمندروں کا رخ کیا تو یہ پرجاتی جہازوں کے ساتھ چل دی اور دویپ یہ دیشوں میں بڑے پیمانے پر جا گھوسی اسی طرح کین ٹوڑ ہے کین بیٹل پر کابو کرنے کے لیے اسے آسٹریلیا لے جایا گیا لیکن یہ بے کابو ہو کر بریڈ کرنے لگے اور اپنی قسم کے نقصان دے جیو بن گئے جین ڈرائیو کے ویرودھیوں کی دلیل ہے کہ انوانشک روپ سے بدلے ہوئے مچھر بھی دوسری جگہوں پر جائیں گے یہ واقعی چنتا جنک ہے کہ یہ جیو بے کابو ہو کر پھیل جائیں گے اور سمبھاویت روپ سے آبادی کو بری طرح کم کر دیں گے یا پرجاتیوں کو ختم کر دیں گے انہیں ایک پوری پرجاتی میں اور بڑے علاقوں میں اکرامت طریقے سے پھیلاؤ کے لیہاد سے تیار کیا گیا ہے جیو سرکشہ پر انتراشتری سندھیاں موجود ہیں لیکن سموردھت جین ڈرائیو کے خطرے ان کے دائرے میں نہیں آتے یوروپیے سنگ اور دوسرے دیشوں نے اپنی سیماؤں میں ایسے کسی جین ڈرائیو سموردھت جیووں کو چھوڑنے کے لیے ساف طور پر منہ کر دیا ہے لیکن جانور تو انتراشتری سمجھوتوں کی پروان نہیں کرتے اور نہ ہی وہ سیماؤں کو جانتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اینوفیلیز گیمبی ای مچھروں کا سمبھاویت ناش ایکو سسٹم پر کیا اثر ڈالے گا مدھومکھیوں اور تیتلیوں کی طرح بہت ساری مچھر پرجاتیاں پراغن بھی کرتی ہیں ایک پھول سے دوسرے پھول تک پراغ لے جاتی ہیں تو پودھوں کے لیے اینوفیلیز کے گائب ہونے کا کیا ارث ہوگا اور مچھلیوں پرندوں اور چمگادڑوں کا کیا ہوگا جو ان مچھروں کو کھاتے ہیں اور یہ انوانشک بدلاو دوسری مچھر پرجاتیوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں موت اور تباہی لانے والی پرجاتی کا خاتمہ بے شک صحیح لگتا ہے لیکن ایک بار وہ ختم ہو گئے تو آگے کیا ہوگا کہیں تو ریکھا کھیچنی ہوگی صفائے کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرنے والی ٹیکنولوجی یہ ایک نئی دہلیج ہے جسے انسانوں نے پہلے کبھی پار نہیں کیا ہے ہمیں اسے کیول اس لیے خارج نہیں کر دینا چاہیے کہ مانو انسان بھگبان بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہمیں اس ٹیکنولوجی کو لپکنے سے بھی با جانا چاہیے اس کے خطرے ہیں ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ان چیزوں کا پہلا استعمال کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا اور ہم نپیتولے جوکھن کیسے اٹھا پائیں گے فیلحال ویگیانک انوانشک روپ سے پریورتیت جین ڈرائیو کو جانوروں پر پریوک کرنے کے نتیجوں کے بارے میں پکے طور پر نہیں جانتے لہٰذا جوکھن کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے